اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و فیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سو فیضہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اکثر دوست احباب پوچھتے ہیں کہ کاری صاحب آپ یہ سبزہ کی طرف کیوں ہوتے ہیں آپ کچھی جگہ آپ کو کیوں زیادہ پسند ہے یہ اس لئے پسند ہے ایک تو ہماری اوقات جیئے کہ ہم مٹی کے اندر جائیں گے اس لئے میں نیچے بیٹھ کے بھی ویڈیو اکثر بناتا ہوں اور اس کے بعد میرے جسم کو میرے روح کو اس میں بہت زیادہ طاقت اور طبعہ نہیں ملتی ہے اس وجہ سے یہ اس بھائی کا سوال تھا دوسرا آج کا جو موضوع ہے طبعہ کا کاروبار کو کیسے اوروج پر لے جاتا ہے اس کے لئے مختصر ایک میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ پابندی ہیں آپ نے کرنا ایسے ہے کہ جو بھی آپ کا کاروبار ہے دکان ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں جنات کے اثرات ہیں تو آپ نے چھوٹا سے ایک وظیفہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے صحابہ نے اس کی روایت بھی کی ہے آپ نے کرنا ایسے کہ آپ کی جو دکان ہے جو آپ کا کاروبار ہے جو بیجنس ہے یا جو آفیس ہے یا جو آپ ٹیلہ لگاتے ہیں تو آپ نے جب بھی اس طرف جانا ہے آپ نے وہاں پر کوئی ہو یا نہ ہو آپ نے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا آپ السلام علیکم یا رسول اللہ یا السلام علیکم یا نبی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر آپ کوئی عیسیٰ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں یہ آپ نے دو کام کر لی ہے ایک آپ نے سلام کیا دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود بھیجنا ہے تیسرا کام آپ نے وہیں کھڑے رہنے ہوئے صورت اخلاص کل ہو اللہ واحد آپ نے مکمل پڑھنی ہے مکمل پڑھنے کے بعد آپ اپنے کاروبار کو آپ دکان کو اپن کریں انشاءاللہ وطالہ بہت زیادہ برکت ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار میں بہت تنگی ہے اور گھر کے حالات بہت نارمل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ گھر جایا کرو سب سے پہلے آپ سلام کیا کرو اس کے بعد میری ذات پر آپ نے درود پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے صورت اخلاص پڑھنی ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد وہی صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا پیسہ کٹھا ہوگے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا تو یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں کرنے میں بلکل مختصر ہے لیکن اس کے جو ریزلٹ ہے بہت ہی پور اثر ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو جب بھی گھر میں جائیں گے یا اپنے کاروبار پر جائیں گے آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے سب کی حفاظت فرمائے